سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو گراف گراف کیا ہے گراف is ڈائیگرامیٹیکل ریلیشن بیٹوین ٹو کوانٹیٹیز کسی بھی دو کوانٹیٹیز کے درمیان ڈائیگرام بنا کے ریلیشن کو جو ہم شو کرتے ہیں اس کو گراف کہا جاتا ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزیمپل لے دیتے ہیں فر اگزیمپل ہم نے کلاس وائز پرفارمنس ریپورٹ دیکھنی ہے نازان علی کے تو یہ ہمارے پاس اس کی پرفارمنس ریپورٹ ہے کہ اس نے کلاس ون سے لے کے کلاس سکس تک کس طرح سے پرفارمن کیا ہے یا اس کی کیا پرسنٹیج رہی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ پرفارمنس ریپورٹ بنائے اب ہم یہ اس کو ڈائیگرامیٹیکلی ڈراؤ کر کے دیکھیں گے کہ کیا اس کی پرفارمنس رہی ہے ڈیاغرمیٹیکلی ڈراؤ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نظر میں دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرفومنس میں اپس ڈاؤن کتنے رہے ہیں سٹوڈنٹس گراف ڈراؤ کرنے سے پہلے سکیلنگ کے کانسپٹ کا سمجھنا بہت ضروری ہے سکیلنگ کو آپ ورڈ سکیل سے یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکیل کے اوپر اس طرح سے لائنز لگی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں اور ہر دو نمبر کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایک فکس ڈسٹنس ہوتا ہے جیسے کہ زیرو اور ون کے درمیان ون ڈیجٹ کا ڈسٹنس ہے اسی طرح ون اور ٹو کے درمیان بھی ون ڈیجٹ کا ہے اور اسی طرح آپ کوئی بھی دو ڈیجٹس لے لیں ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ ہمیشہ ون رہے گا اس کیس میں تو سکیلنگ یا سکیل سے کیا مرات ہے کہ جو ڈسٹنس کسی بھی دو نمبرز کے درمیان ڈسٹنس ہمیشہ سیم رہے ہیں اب ہم گرافٹ رو کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹو لائنز کی ضرورت پڑتی ہے ایک آپ کو ورٹیکل لائن چاہیے اور ایک ہوریزنٹل لائن چاہیے ہوریزنٹل لائن اس لائن کو کہیں گے یہ ہوریزنٹل لائن ہے اور یہ ورٹیکل لائن ہے یہ دونوں لائنز جس پوائنٹ پہ ملتے ہیں وہ زیرو ہوتا ہے وہ زیرو پوائنٹ ہوتا ہے اور اب ہم ان لائنز کے اوپر سکیلنگ کریں گے جس طرح سے سکیل کے اوپر سکیلنگ ہوتی ہے اب ہم پہلے ہوریزنٹل لائن کے اوپر سکیلنگ کرتے ہیں اس طرح سے لائن ڈرو کرتے جائیں اور پھر ورٹیکل ایکسس کے اوپر بھی سکیلنگ کرتے ہیں اب یہاں سے ہم ہوریزنٹل ایکسس پہ میں کلاس کو رکھ رہی ہوں اور ورٹیکل ایکسز پہ پرسنٹیج کو رکھ رہی ہوں تو یہاں پہ کلاس کو میں c سے شو کر رہی ہوں c مطلب کلاس c اور یہاں پہ پرسنٹیج آپ چاہیں تو یہاں پہ پرسنٹیج اور یہاں پہ کلاس رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ کلاس ہے کلاس کیونکہ one سے start ہے تو میں یہاں پہ بھی one سے start کر رہی ہوں one two three four five six seven اب اس کے بعد یہاں پہ پرسنٹیج کو لکھنا ہے پرسنٹیج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی ویلیوز ہیں پرسنٹیج کی تو اس لئے اگر میں یہ one سے start کروں گی تو یہ اس کے اوپر پورا نہیں آئے گا اس لئے مجھے distance بھی زیادہ رکھنا پڑے گا یعنی zero سے یہاں one تک کا distance تو one digit کا ہی ہے لیکن اس طرف مجھے distance زیادہ رکھنا پڑے گا اس لئے میں ten سے start کر رہی ہوں تو ten ten کا distance رکھتی جاؤں گی next ہے 20 next ہو جائے گا 30 پھر اس سے next 40 50 60 70 اور یہ last میں 80 تو یہ scaling کرنے کے بعد اب next step ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ان کو آپس میں relate کرنا ہے class کو percentages سے relate کرنا ہے اب students ہم نے کس طرح سے چلنا ہے ہم نے one کے اوپر dotted lines اس طرح سے show کرتے جانا ہے اور ہم نے 70 تک چلنا ہے پھر 70 کی طرف سے اس طرح سے line لے کے آنا ہے کیونکہ one جو ہے وہ 70% پہ ہے class one تو اس لئے پہلے ہم نے one سے 70 تک dotted lines لگائیں اور پھر 70 سے یوں lines لے کے تو یہ دونوں lines جہاں پہ meet کریں گی وہ ہمارا کیا ہوگا point ہوگا اس point کو ہم نے highlight کرنا ہے اب اس کے بعد class two کا دیکھ لیں class two میں ہے 55% تو again ہم two سے اوپر کی طرف dotted lines اس طرح سے لگاتے جائیں گے اور 55 قریبا یہاں آئے گا تو یہاں سے آگے پھر اس طرح سے line کو trace کریں گے تو یہ ہمارے پاس وہ point آ گیا تو اس کو highlight کر دیں اس کے بعد next ہے class three class three میں 75% تو ادھر بھی اسی طرح سے dotted lines لگاتے جائیں اور 75 یہاں پہ آئے گا تو یہاں سے اس کو join کر لیں تو یہ ہمارے پاس آگئی next line next point اب class four میں دیکھ لیں class four میں ہے 60% class four میں dotted lines لگاتے جائیں اس طرح سے اور 60 یہاں پہ ہے تو یہ اس کو join کر لیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس لئے اس کو erase کر رہی ہوں اب یہاں پہ ہمارا next point ہمیں gain ہو گیا یہ ہے class six کی percentage 60% sorry class fourth کی percentage ہے اب class fifth میں آ جائیں class fifth میں 67% ہے class fifth کے لئے lines draw کر لیں یہ ہم نے class fifth کا 67% یہاں آئے گا اور اب اس کو join کر دیں تو یہ ہمارے پاس وہ point آ گیا یہ والا point اب last ہے class six جس میں اس نے 80% لیا ہے class six کے لئے بھی mark کر دیں اس طرح سے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس class six کا point آ گیا تو یہ جو points ہیں end پہ ہم نے کیا کرنا ہے ان points کو straight line سے join کر دینا ہے اس طرح سے اور ترتیب سے join کرنا ہے یعنی class one کے point کو class two سے two کے point کو three سے اور three کے point کو four سے اس طرح سے تو ترتیب maintain رکھنا بہت ضروری ہے تو اس graph کو دیکھتے ہوئے اس point کے ذریعے سے آپ کو آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے کم جو least اس کی performance رہی ہے وہ class second class میں رہی ہے جس میں سب سے کم اس کی percentage ہے اور اس کے بعد class three میں پھر اس کی percentage improve ہوئی ہے class four میں پھر تھوڑی سی decrease ہوئی ہے پھر five میں improve اور six میں اس کی سب سے زیادہ سب سے اچھی performance رہی ہے تو students اس طرح سے ہم graph draw کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی